بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بچے میرے ساتھ دکھیں اس کے بعد ہم لکھیں گے جماعت کا کام پہلے ہم نے جیم کی آدھی شکل بنانی ہے اس کے بعد ہم نے میم کی آدھی شکل کے ساتھ علیف کو جڑنا ہے جماعت آئین کے ساتھ ہم نے آئین کے ساتھ ہم نے تے کو جڑنا ہے جماعت کاف علیف کا جماعت کا کام نیچے سے اوپر لکھے جانا ہے کام اور میم ایسے لکھنے سب بچوں نے جماعت کا کام اس کے بعد ہم لکھیں گے تاریخ سب بچے لکھیں تاریخ چوبیس آٹھ دو ہزار بیس اس کے بعد ہم لکھیں گے ایک لائن چھوڑ کے کام کرنا ہے اور مارجن لائن سب بچوں نے ضرور لگا دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم انوان لکھیں گے انوان آئین کے ساتھ ہم نے نون کی آدھی شکل کے بنانا ہے اس کے بعد ہم نے واو لکھنا ہے انوان سب بچے میرے ساتھ لکھیں نون کو لائن سے نیچے کے لکھے جائیں گے اور ایک نکتہ لگائیں گے انوان آسمانی آ آس سین سین کے ساتھ ہم نے میم کو لکھنا ہے میم علیف ما نون کی آدھی شکل کے ساتھ ہم نے چھوٹی یہ کو جھوڑنا ہے آسمانی کتابیں اب سب بچے لکھیں کتابیں کیاف کے ساتھ ہم نے تے کی آدھی شکل اس کے ساتھ ہم نے علیف کو جھوڑنا ہے کاف تے لکھتا بے بے کی آدھی شکل یہ کی آدھی شکل اور نون گھننا کتابیں آسمانی کتابیں اب ایک لائن چھوڑ کے ہم لکھیں گے سوال نمبر تین آپ سب بچے میرے ساتھ لکھیں سوال کیسے لکھیں گے سین لائن سے اوپر سے شروع کرنا ہے ہم نے اور واو کو لائن کے ساتھ جھوڑنا ہے سین سین کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے واو کو جھوڑنا ہے سوال علیف لام لام اس کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے سوال نمبر تین اوکے سوال نمبر تین ہم لکھیں گے آخری سب بچے میرے ساتھ لکھیں علیف مدع اب ہم نے خیق کے ساتھ رے کو جھوڑنا ہے آخری آخری چھوٹی یہ کو جھوڑیں گے آخری آخری آسمانی علیف مدع تھوڑا سا گیب دینا ہے آس سین کی آدھی شکل کے ساتھ ہم نے میم کو جھوڑنا ہے آس میم کے ساتھ ہم نے علیف کو جھوڑنا ہے آس ما نون کی آدھی شکل کے ساتھ ہم نے چھوٹی یہ کو جھوڑنا ہے آسمانی آخری آسمانی آخری آسمانی کتاب سب بچے میرے ساتھ لکھیں کاف کے ساتھ ہم کیا جھوڑیں گے تے کی آدھی شکل کاف کے آدھی شکل کے ساتھ ہم نے تے کی آدھی شکل تے کی آدھی شکل کے ساتھ ہم نے علیف کو جھوڑا ہے کی تاب کی تاب آخری آسمانی کی تاب کاف کاف کیا کاف کے ساتھ ہم یہ کیا دے شکل کیا نام نیچے سے اوپر لکھے جانا ہے نام ہے یہ بڑی یہ ہے آگے ہم نے سوالی نشان لگائیں گے ٹھیک ہے آخری آسمانی کتاب کا کیا نام ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے جب اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم جواب لکھیں گے اب ہم میرے ساتھ جواب لکھیں ایک لائن چھوڑ کے ہم لکھیں گے جواب جیم کے ساتھ ہم نے وہاں کو لکھنا ہے حلی بے جواب آخری آسمانی کتاب کا کیا ہے میں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کیا لکھیں گے قرآن پاک قرآن کاف کے ساتھ ہم نے رے کو جڑا ہے قرآن علی مدہ نون ساکین قرآن پاک پے علی پا تین نکتے نکتے ایسے دوڑ کی طرح لکھنے اور دور دور نہیں لکھنے موٹے موٹے اور دور دور نہیں لکھنے پاس پاس لکھنے اور چھوٹے چھوٹے نکتے لکھنے پاک قرآن پاک آگے آپ نے لائن ضرور لگانے جب جواب ختم ہوتا ہے چھوٹا جواب ہو یا بڑا جواب ہو لائن ضرور لگانی چاہیے جواب ہو اور انگلیش میں فل سٹاپ لگاتے ہیں اردو میں یہ لائن لگاتے ہیں قرآن پاک اب ہم اس کو پڑھتے ہیں آخری آسمانے کتاب کا کیا نام ہے جواب قرآن پاک اکے اب آپ نے اس کی 5 ٹائم پریکٹس کرنی ہے اس طرح آپ نے اس کی پانچ دفعہ پریکٹس کرنی ہے اور نیٹ کام کرنی ہے اکے اور جو میں نے آپ کو زبانی سوال دی ہیں سوال نمبر ایک سے لے کر پانچ تک اس کی آپ نے تمام بچوں نے ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے سوال نمبر ایک سے لے کر پانچ تک اکے لافیس مجھے سینڈ کرنی ہے